اسلام علیکم دوستو سوشل میڈیا پہ اس شاہین شاہ افریدی کی انجری کی جو نیوز چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں آپ کو بتا دوں کہ جو شاہین شاہ افریدی ہیں وہ کچھ دن پہلے انجری کا شکار تھے جو ان کی گھٹنے پہ انجری تھی توخبریں آ رہی تھے کہ کیا وہ کھیل پائیں گے جا نہیں کھیل پائیں گے ایشیا کب میں ان کا جگہ بنے گی جا نہیں ٹیم میں ان کا نام دے دیا گیا تھا لیکن اب کچھ ہی ٹائم پہلے مطلب آج ہی کی ڈیٹ میں شاداب خان نے یہ کنفرم کیا کہ ان کی جو انجری ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکے اور وہ مطلب اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ایشیا کب کھیل سکیں وہ ایشیا کب سے باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک اور چیز بتا دیں چلوں کہ جو ایشیا کب 2022 تھا اس میں تو شاہین شاہ افریدی وہ باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد جو انگلینڈ کا جو ٹور تھا وہ اس میں بھی وہ نہیں کھیل پائیں گے مطلب ان کا تقریباً اس کو شاہین شاہ افریدی کو اچھا خاصا ریسٹ دیا گیا تو اس سے پاکستان کی ٹیم پہ کافی سارا اثر پڑنا ہے مطلب کہ ایک مین بولر ان کا آؤٹ ہو گیا تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ پہ نیا بولر کون سے لگایا جائے گا کون سے مطلب ریپلیس کیے جائے گا تو کافی سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آمیر کو شاید ایڈ کیے جائے لیکن آمیر کے کوئی چانسز نہیں ہے ایڈ ہونے کے تو اب دیکھت ہیں کہ اس کی جگہ پہ کس کو ایڈ کیا جاتے لیکن شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا ہے تو مطلب آپ کو یہ کیسے لگی نیوز آپ کو میٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا